آج دویہ بر میں پشتون سکافتی دن منائے جا رہا ہے ویٹا وائز کے ساتھ میں منام الدفین وہ آج دویہ بر میں پشتون سکافتی دن منائے جا رہا ہے جو سو جذبے کے ساتھ اس وقت کوئٹا وائز کے ساتھ میں پشتون خام ملی عوامی پارٹی کے جانب سے بچے نوزوان بزرگ تمام جو اس وقت پشتون روایتی جو پکڑی ہے وہ زبطن کیے ہوئے بچوں کو بھی پشتون جو رباس ہے وہ پہنائے ہوئے سکرین پر آپ کو یہ مناظر کے نظر آ رہے ہیں پشتون آتن کیا جا رہے ہیں ایک نوزوان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے آپ کے وقت کا بہت شکریہ تھوڑا سا پتائے پشتون ثقافت دیم ملانے کا مقصد کیا ہے بیسکلی سر بنیادی طور بات یہی کہ جیسے آپ کو پتائے کہ ہماری خطے میں جو تیس چالیس سال سے جو علا چر رہے تھے دنیا میں ہماری یہ مشپورٹری ہو رہی تھی کہ خدا نہ خاصتہ اس خطے کے رہنے والے بالخصوص پشتون ابغان یہ خدا نہ کریں یہ جنگ کرتے اور دوسری بات یہی کہ جو ہماری کلچر میں جو انڈو آجلوٹیز ہے جو دوسرے کلچر سے ہمیں علا کرتی ہے جیسے ہماری پگڑی ہو گئی آتان ہو گئی ہماری کچھ ایسے تو شاک ہو گئے تو ان کو بچانے کیلئے پھر پشتون اکیڈمی اور پشتون خاملیوں پارٹی کی طرف سے دوہزار چودہ میں انٹرنیشنل کانفرنس میں اس دن کہلان کیا گیا تب سے ہر سال یہ پوری دنیا میں جو شکروش کے ساتھ منایا جا ساتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے پشتون خاملیوں پارٹی کی طرف سے مختلف شرار لگائے گئے جس میں مختلف اشیاں یہاں پہ کچھ ایسی اشیاں ہے جو چار سو پانس سال پرانی ہے جو مطلب اگر اگر یہ کلچرڈی نہ ہوتی تو شاید وہ اکسٹینشن ہوتی اور جیسے آپ خود یہاں پہ دیکھ لیں اکثر نوجوان ہیں جن کو پلکل یہ پگڑی بنانی آتی نہیں اکثر کیا نائنٹی نیم پرسنٹ کو نہیں آتی یہاں پہ کسی بڑے بڑے کو پکڑ کے اس کو بڑاتی ہے تو یہ جو سب چیزی تھی ہماری کلچر سے دور جا رہی تھی ہماری کلچر سے جا رہی تھی دنیا میں جو بڑے ہو ترکی آفتاکوں میں وہ اپنی کلچر بچاتی ہے اپنی زبان بچاتی ہے ایک زبان اور کلچر وہ ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کرتی ہے مطلب ایسے باتی اسی ہے کہ میرا ساتھ جو گر رہتا ہے وہ کپنچاپیو بائک ہے ہم کی چالیس ساتھ سے ایک ساتھ رہے ہمارے دوست خوشی اور غم ایک ساتھ ہے لیکن ہماری کلچر ایک نہیں ہے ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کہتے صرف اور صرف یہ شملہ یا پگڑی پین کر کے اس دن کو پشتون دریس خباز زبتن کر کے اس کو پشتون دیکھتے حقدار روایات اور جو خلاکیات اس کے حالے اس کو بات کرے سر بات اسی ہے کہ کلچر جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تینجبل اور ایک نون تینجبل تینجبل کلچر تو یہ کہ یہ پگڑی ہو گئی یہ صدری ہو گئی یہ جس ایمبولک چیز ہے نون تینجبل کلچر جو ہمارے اکتار ہے روایات ہے وہ تو ایک دن سے زندہ نہیں ہو سکتی آپ بلکو بتا سکتے اس دن کے منازبت سے آپ ان کو بتا سکتے کہ بھائی یہ ہماری یہ میمانوازی ہو رہی ہے اور اس کا یہ مقصد بھی تھا کہ دنیا کو بتائے کہ پشتون ایک میمانواز کوم ہے وہ دشتگار نہیں ہے نہ وہ فرقہواریت پہ یقین رکھتی ہے نہ دوسرے چیزوں پہ یقین رکھتی ہے دوئی دن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کلچر کے مادئی اور غیر مادئی دونوں شعبوں کو اجاگر کریں دنیا میں بہت شکریہ ناظرین آپ نے سونا اس طرح زوانے بڑی بہتر انداز سے بات کی جو پشتون کا پوٹریٹ جو اس سٹریٹ میں بناوا ہے بدکسمتی ہماری یہ ہے کہ فلموں میں ڈراموں میں پاکستان میں پشتون کو اس طرح سے پوٹریٹ کیا گیا اس دن کو منانے کے مقصد دیئے کہ اقدار روایت کو زندہ کرنا ہے بلکہ پشتون ولی امن بھائی ساری کے پیغام دینا ہے اب تک کی رکویٹ آوائز سے منان من دوکر کو دیجئے اجازت تب تک کی رکویٹ آوائز دیکھتے رہے